نیکشنلائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالالق رحمان مدیسر نے معاملے میں آج جو بڑی سنوائی گجرات ہائی کوٹ میں ہونے چاہ رہی ہے اور اس وقت چل بھی رہی ہے آپ کہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ راہل گاندی کے لیے معاملہ کتنا اہم ہے دراصل راہل گاندی نے جس طریقے سے اس درمیال اپنے لیے راجلے تک زمین تلاش کی ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے دھوست کرنا چاہتی ہے اور ہائی کوٹ سے ایک پڑی امید راہل گاندی کو ہے کانگریس پارٹی کو ہے کہ ہائی کوٹ اس پورے مدے پر راہل گاندی کے صدقہ لوٹ آئے گا لیکن خارج ہونے کا بھی خطرہ منڈرہ رہا ہے اب خبر یہ ہے کہ اس پورے ویواد میں جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ راہل گاندی کی سزتہ چھین لی گئی اس کے بعد سے ہی آپ دیکھیں کہ بی جے پی کا ہر وہ بڑھانے تھا کھل کر یہاں پر جو ویروت کرتا نظر آتا ہے اور انہوں نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ راہل گاندی آنے والے دوہزار چوبیس کا چناؤں نہیں لڑ پائیں گے اور اس کے لیے بی جے بھی پرتبت ہے اب جب گجرات آئی کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے اور گجرات آئی کوٹ بھلے اس کو خارج کرے یا پھر اس پر اگلی سنوائی دے یا فیصلہ دے یہ تو دیکھنا ہی ہوگا لیکن اتنا تہا ہے کہ راہل گاندی کو راجنیتک روپ سے گھیڑنے کی پوری کوشش پورا پریاس جاری ہے بھارتی جنتہ پارٹے کے دوارہ دے اصل راہل گاندی نے بہت جوڑو یاترہ کے بعد سے ہی راجنیتک پر اپنے اسٹیتیو کو ایک بڑا جو ہے یوگ دان دیا اور پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیش کی راجنیتی میں ان کی چھوی بدل چکی ہے فیلال کرناٹک ویدان سبھا چناؤں اور بیتے ہمچل چناؤں کے نتیجوں نے بھارتی جنتہ پارٹے کی مصیبت اور بڑا دی اور انہیں ڈر لگنے لگا کہ راہل گاندی کئی بڑے اسٹر پر اُبھر کر آئے تو دوہزار چوبیس میں ان کے لئے مشکلیں پیدا ہو سکتی ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لئے ان اکشنائی نیوز کو دھنے ہوا